پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر آزم پاکستان عمران خان کے جلسوں کا سلسلہ جاری ہے اسلام آباد اور پشاور کے بعد آج جلسہ لاہور میں سج رہا ہے گریٹر اقبال پارک میں ہونے والے اس جلسے کے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں پولیس کے چار ہزار افسران اور اہلکار تائینات ہوں گے جس میں سے دو سو چونتیس لیڈیز پولیس اہلکار ہوں گی جلسے میں شرکت کرنے والے ہر فرد کی تلاشی یقینی بنائی جائے گی ووک تھو گیٹس، بیریئرز، خاردار تاریں، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سیف سٹی آثورٹیز کے کیمروں کے ذریعے جلسے کو محفوظ بنانے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں بیوورز اس بار ان جلسوں کی خاص بات یہ ہے کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان مرکزی جلسے میں شرکت کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ملک کے تمام دوسرے شہروں میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکون بھی جلسے سجاتے ہیں جہاں کاداور سکرینوں پر مرکزی جلسے کی تقریب دکھائی جاتی ہے سابق وزیراعظم عمران خان لاہور کے جلسے کے شرکہ سے خطاب کریں گے تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کا جلسہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جگہ جگہ LCD سکرینز سینکروں کی تعداد میں لاؤڈ سپیکرز اور ہزاروں لائٹس نصب کی جا چکی ہیں جلسے میں شریک لوگوں کے دلوں کو گرمانے اور ان کا جوش برقرار رکھنے کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ذرائقہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے باقی جلسوں کی طرح اس مرتبہ بھی امکان ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل ریم نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا